موسیقی بات آج بولی وڈ کی لیجنڈری ایکٹریس ریخہ کی جو ستر اور اسی کے دسک کی ٹاپ ایکٹریس ہوا کرتی تھی ریخہ کی خوبصورت قصے بہت سنے اور سنائے جاتے ہیں جیہاں ریخہ نے اپنی فلمی کریئر میں سلسلہ عمرہ و جان خوبصورت مقدر کا سکندر جیسی شاندار فلموں میں کام کیا ہے حالانکہ جب ریخہ چھوٹی تھی اور انہوں نے فلموں میں جانے اور ایکٹریس بننے کی بات اپنے دوستوں کو بتائی تو انہیں بہت ہی عجیب رسپونس ملا ریخہ کی دوستوں نے ان سے کہا اچھا شکل دیکھی ہے آئینے میں اپنی ایکٹریس سیمین گروال کے پپلر چارٹ شو میں پہنچی تھی اور یہ قصہ انہوں نے سنایا تھا ریخہ کے انسار فلم ساون بھادوں کی ریلیز کے بعد ریخہ کی ان دوستوں کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی جنہوں نے کبھی ایکٹریس پر کمنٹ کیا تھا ریخہ نے کہا میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے امپورٹنس اور اٹینشن دونوں مل رہی تھی میری بہنیں بھی کافی خوش تھی اور میری ماں تو کچھ زیادہ ہی خوش تھی اب ہم کار کھرید سکتے تھے گھر کھرید سکتے تھے اور سب سے بڑی سفلتہ کے بعد میری سکول فرنس کو چلن ہونے لگی تھی انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کدھر دیکھیں اور کیا کہیں آخر کار میرے دوستوں کو کہنا پڑا یہ آخر کار بھانو نے کر دکھایا آپ کو بتا دے کہ ریخہ کے بچپن کا نام بھانو ریخہ تھا ریخہ نے اس چارٹ شو میں یہ بھی بتایا کہ وہ مہج تیرہ سال کی تھی تو ان کا سپنا ایکٹریس بننے کا نہیں بلکہ شادی کرنے کا تھا ریخہ جاتی تھی کہ ان کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو ان کو خوش رکھے اور دھے سارے بچوں کی ماں بنے وہ ریخہ نے سیمی سے بات چیت میں کہا کہ میں آنس سوچتی ہوں کہ تب میں پتہ نہیں کیوں ایسا چاہتی تھی حالانکہ وہ ایسا ہی چاہتی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کھلاسہ کیا تو آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیکس تائی نیوز سے زرفی کے رپورٹ موسیقی